موسیقی سب کو جے سکی پھر ایک بار میں آپ سبی لوگوں کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں ایشور کا جیوانت وشنوں کو سننے کے لئے ایشور کا جیوانت وشنوں کو سننا یہ ہمارے لئے سو بھاگی کی بات ہے بہت بڑی مان سممان کی بات ہے بہت سارے لوگ سننا چاہتے ہوں گے اگر انہیں چاہت پتا بھی نہیں سچا ایشور کون ہے سچا ایشور کی کونسی وانی ہے آپ اور ہم سو بھاگی شالی ہیں ایشور کا وشن سن سکتے اس لئے میں آپ سبوں کا سواگت کرتا ہوں آج کے دن میں اور ایک نیا وشے لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں وشے ہے نام سے نہیں کام سے نام سے نہیں کام سے اس وشے کو لے کر ہم لوگ مننچنتن کریں گے اور اس وشے کو آپ کے سموں کا شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے دھرم گرنت سے چوٹا سا پرسنگ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں یہ پرسنگ ہے سنت مارکوس کے دوارہ رچت سو سمچار ادیائے آٹھ پرسنگ کے ساتھ یہاں پر لکھا ہے ستائیس سے آگے یہاں پر لکھا ہے عیسیٰ اپنے ششوں کے ساتھ کیسر یا فلیپی کے گاؤں کی اور چلے راستے میں انہوں نے اپنے ششوں سے پوچھا میں کون ہوں اس وشے میں لوگ کیا کہتے ہیں انہوں نے اتر دیا یوہن ببتیس تھا کچھ لوگ کہتے ہیں ایلیس اور کچھ لوگ کہتے ہیں نبیوں میں سے کوئی اس پر عیسیٰ نے پوچھا اور تم کیا کہتے ہو کہ میں کون ہوں پیترس نے اتر دیا آپ مسیح ہیں اس پر انہوں نے اپنے ششوں کا کڑی چیتہوں نے دی کہ تم لوگ میرے وشے میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتانا اس پرسنگ کے آدھر پر ہم لوگ مننچنطن کریں آج کے دن میں نام سے نہیں کام سے یہ شیرشک میں نے اس لئے لیا کیونکہ اس پرسنگ میں میں پڑھ رہا تھا بہت ہی سندھر طریقے سے پربو نے مجھے پریہرنا دی اس پرسنگ کو پڑھ کے مننچنطن کرتے وقت سب سے پہلے پربو جاننا چاہتے تھے کیا لوگ پربو کو جان گئے یا نہیں جانے سمجھ گئے یا نہیں سمجھے سمجھتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں جانتے ہیں تو کیا جانتے ہیں اس بات کو جاننا چاہتے تھے اس لئے پربو نے اپنے ششوں سے پوچھا لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں کون ہوں لوگ کیا کہتے ہیں میں کون ہوں اس کا تات پر یہ ہے لوگ کیا جانتے ہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں لوگوں میں کیا باتچت ہے یہ پوچھا کیا لوگ جانتے ہیں میں کون ہوں اس بات کا سوال اپنے ششوں سے جب پوچھا ششوں نے اتر میں کہا لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں الیس ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نبیوں میں سے کوئی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ یعنی کہ سپسٹ روپ میں کسی کو معلوم نہیں تھا لوگوں کو معلوم ہے نہیں تھا آکر پربو مسیح ہے کون وہ آتے تھے اپنی چنگائی کے لیے اپنے فائدے کے لیے آتے تھے لیکن لوگوں کو من میں اب تک بات سپسٹ نہیں تھی کہ پربو مسیح ہے کون اس لیے پربو کے ششوں نے اتھر دیا پربو کے سوال پر لوگ ایسا ایسا اتھر دیتے ہیں یعنی کہ صحیح اتھر کو چھوڑ کے کوئی بولتا یون ببتیس تھا کوئی بولتا ایلیاز کوئی بولتا نبی میں سے کوئی ایسا اتھر دیتے ہیں یعنی کہ صحیح اتھر کسی کے پاس نہیں تھا یعنی کہ صحیح طریقے سے کوئی سمجھ نہیں گیا تھا اس کا تات پر یہ ہے لوگ وہی سنتے ہیں جو ان کی مطلب کی بات ہیں لوگ وہی سمجھتے ہیں جو انہیں سمجھنا چاہیے وہی سمجھتے ہیں ضرور نہیں کہ آپ نے جو بات بتائی لوگوں نے پورا سن لیا ضرور نہیں کہ آپ نے جب بات بتائے لوگوں نے سمجھ لیا لوگ اپنے پریویش میں جس پریویش میں پلے بڑے ہیں جس واتاورن میں پلے بڑے ہیں جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے جو ان کی مانسکتہ اسی کے آدھر پر اتنا یوں گراسپ کر پاتے ہیں جو انہیں دیکھتا ہے اور اتنا سمجھتے ہیں جو ان کے مانسکتہ کا انصار وہ سمجھ سکتے ہیں اتنا اس لئے لوگ پربو کو نہیں جان پائے نہیں سمجھ پائے یہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کسی کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے ہم سوچتے ہیں میں ان کے گھر گیا انہیں مانسکتہ نہیں کیا انہوں نے عزت نہیں کیا انہوں نے پوچھا نہیں انہوں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا میری بیشتی کر دی انیک باتیں ہم بولتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو سمجھ نہیں پائے آستک آستکہ آپ کو سمجھ نہیں پائے وہ آپ کو سمجھ نہیں پائے کیونکہ ان کی سمجھداری کم ہے یا تو الگ طریقے سے ان کا سوچ بچار ہے اس لئے پربو کے ششوں نے اتر دیا لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ حقیقت میں آپ ہے کون نہیں جانتے لوگ بولتے ہیں نبی میں سے کوئی یوہن بکتیس تھا یا ایسے کوئی نام وہ بولتے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں توڑا بہت لوگوں کا معلم تھا اس لئے آپ کے بارے میں لوگوں کا معلم نہیں لوگ نہیں جانتے پربو نے کہا کوئی بات نہیں تو آپ لوگ کیا کہتے ہو کہ میں کون ہوں یعنی کہ پربو نے اپنے ششوں سے پوچھا تو آپ جو میرے ساتھ رہتے ہو میرے ساتھ چلتے ہو اڑتے ہو جاتے ہو آتے ہو آپ نے چند چمتکار دیکھے بڑے بڑے کار یہ میں نے کیا وہ سب دیکھے آپ نے تو آپ کیا کہتے ہو کہ میں کون ہوں ایشور کی پریرنا سے پیترس بول اڑتا ہے کیا بول اڑتا ہے آپ مسیح ہیں آپ مسیح ہیں جیونتی ایشور کے پتر ہیں آپ مسیح ہیں انہوں نے کیا اتر کیا دیس بات پر گوھر کریں پیترس نے یہ نہیں کہا کہ آپ ییسو ہیں اس نے نام نہیں بتایا اس نے نام نہیں بتایا اس نے ییسو کا کام بتایا کیا بتایا آپ مسیح ہیں یعنی کہ آپ مقتداتا ہیں یعنی کہ آپ ادھار کرتا ہیں یعنی کہ آپ سیویر ہیں پربو کا کام انہوں نے بتایا اور پربو نے ترنت اپنے ششیوں کو آدیش دیا اس بات کو کسی اور سے شیئر مت کرنا کیونکہ لوگ اب تک سمجھ نہیں پائے پربو ہے کون پیترس نے عیشور کے پریرنا سے بتایا پربو کا کاری کیا ہے کس مقصد سے پربجدرتی پر آئے کس مقصد سے پربجدرتی پر آئے اس بات کو انہوں نے ادھوشت کیا وہاں پر آپ مسیح ہیں کہ آپ مقتداتہ ہیں آپ بچانے والے ہیں آپ سیویر ہیں اس بات کو بتایا پربو پیترس نے یہ نہیں بتا آپ ییسو ہیں نہیں بتایا اب ہم سبوں کا بھی کیا ہے نام سے نہیں کام سے ہمیں جانا جانا چاہیے ہمارے کام کے دوارہ لوگ ہمیں جان جائیں لوگ ہمیں سمجھ جائیں کہ میں کون ہوں جب نارمالی کسی سے ہم پوچھتے ہیں آپ کون ہو وہ کیا بولتے ہیں ان کا نام بولتے ہیں آؤ تھوڑا پوچھنے پر ان کے ماتا پیتا کا نام بولتے ہیں آؤ تھوڑا گہرائی میں تھوڑا باتشت ہوئی تو ان کا آتا پتا پتا چل جاتا تو ان کا ایڈرس پتا چل جاتا ہے تو آپ جب پوچھتے ہو آپ کون ہو یا میں جو پوچھتا ہوں یا مجھ سے کوئی پوچھتا آپ کون ہو وہ مجھ سے یہ نہیں پوچھتا تمہارا نام کیا ہے کبھی کبھا ہم چوٹے بچوں جو پوچھتے ہیں بیٹا تمہارا نام کیا ہے وہ بہت الگ ہیں آپ کون ہو یہ سوال کے لئے اتر کیا ہے ہمارا میرا نام یہ ہے ہم لوگ نام بولتے ہیں یا ہمارا ماتا پتا کا نام بولتے ہیں اس کا بیٹا ہوں یا بیٹی ہوں یا اس جگہ پر ایڈرس بتاتے ہیں سوال وہاں پر وہ نہیں تھا آپ کون ہیں اس کا اتر الگ ہے کسی نے نام نہیں پوچھا آپ کا نام کیا ہے کہاں رہتے ہو نہیں پوچھا ماتا پتا کون ہے نہیں پوچھا لیکن ہم اتر دیتے ہیں وہی آپ کون ہو اتر دیتے ہیں ہم یہ یعنی کہ ہم سوئیم کو بھی بہت اچھے طرح سے نہیں جانتے ہیں اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو جاننے کے ذرات ہے اپنے آپ کو بلی بانتی جاننے کے ذرات ہے میں کون ہوں یہ سوال ہم لے لیں میں کون ہوں یہ سوال کی گہرائے میں جائیں یہ سوال کا گہرائے میں جائیں گے ہمیں پتا چلے گا کہ میں عیشور کے دوارہ رچت سرسٹی کا مکھٹ ہوں I am God's creation the crown of God's creation سرسٹی کا مکٹ ہو عیشور نے مجھے اپنی سردرشی بنے اپنے انروپ بنایا اور میرے ماتا پیتا نے مجھے یہ نام دیا اور گہرائی میں جانے پر ہمیں پتا چلتا ہماری پہچان ہماری پریچہی اپنے آپ ہم کیسے پریباشت کر سکتے ہیں اپنے سوچ کے دوارہ اپنے بچھاروں کے دوارہ اپنے کاریوں کے دوارہ ہمارے اٹھنا بہٹنا ہمارا چال چلن in totality سب کچھ ہمیں پریباشت کرتا ہے یہ totality میں ہمیں define کرتا ہمارے سوچنا اٹھنا بہٹنا ہمارے مان سکتا کام کرنے کا طریقہ اٹھنے کا بہٹنے کا بولنے کا ایک دوسری کے ساتھ relate کرنے کا طریقہ everything is counted in total that is me یعنی کہ اپنے آپ کو define کرنا ہو یہ ساری angle کو دیکھنا پڑتا ہے ہم تب ہی پریباشت کر سکتا ہم پریباشت نہیں کرتے کسی کے سامنے کوئی پوچھتا آپ کاؤں ہو نام بتا دیا اب بس ہو گیا 10% جانکاری 90% ہم reveal نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے نہیں 90% ہمارے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے 25% 30% 20% اور یہ condition سب کے ہمیں سمجھتا ہوں اس لئے ہمیں اپنے بارے میں جاننے کے لئے یہ سوال ہمیں لے کہ مننچندتن کرنا ہوnga میں کاؤن ہوں میں کاؤن ہوں پربی یہ سنے اپنی ششوں سے پوچھا لوگ کیا کہتے ہیں میں کاؤن ہوں آپ لوگ کیا کہتے ہیں میں کاؤن ہوں تو ہمیں بھی سوال لے کے ہمیں مننچندتن کرنا جے پراظتنا میں بیٹھیں میں کاؤن ہوں سے پوچھیں پروبہ ہمیں اربیل کرے گا پروبہ ہمیں اتر دے گا کہ ہم کون ہیں اس لئے جب میں جان جاؤں گا کہ مجھے پریباشت کرنے کے لیے مجھے اس باتوں کو جاننا ہوگا میرے سوچ کیسی ہے میرے وچار کیسے ہیں وچار دھارائیں کیسی ہیں میرے باتچت کیسی ہے میرے کس پرکار کے کاری میں کرتا ہوں میرے کیا کیا عادتیں ہیں کیا کیا میرا سباؤ ہے یہ ٹوٹل مجھے پریباشت کرتا ہے وہ میں ہوں جو مجھے ان سبی باتوں کو لے کر پریباشت کرتا ہے وہ میں ہوں اگر میرے سوچ صحیح نہیں ہے وچار صحیح نہیں ہے بات صحیح نہیں ہے میرے دھارائیں صحیح نہیں ہے عادتیں صحیح نہیں ہے سنگتی صحیح نہیں ہے کاری صحیح نہیں ہے یعنی کی میرے پاس کس پرکار کا وقتیت ہوگا ایک بیمار وقتیت ہو یا ایک نکھراتم وقتیت ہوگا ایک نیگٹی وقتیت ہوگا جب میرا وقتیت نیگٹی ہوگا کیا میں دوسروں کے بارے میں اچھا سوچوں گا نہیں ہو سکتا کسی کو میں صحیح سوچ نہیں سکتا کسی کے بارے میں کسی کو اپریشیٹ کریں نہیں سکتا ہوں کسی کے تعریف کریں نہیں سکتا کیونکہ میرا سویم کا وقتی تو ڈیفیکٹیو ہے اس لیے جب میں اس بات کو اس سوال کو لے کے میں جیموں گا میں کون ہوں وہاں پر ایمانداری سے اگر بھی اس وشائی پر وچار کریں گے تب وہاں پر پیریفیکشن شروع ہوگا میرے سوچ میں میرے وچاروں میں میرے دھرناؤں میں میرے باتچت میں میرے رہن سہن میں میرے عادتوں میں میرے سبھاؤں میں میرے ہوبیس میں میرے کاریوں میں میرے ریشنشپ میں وہاں پر پیریفیکشن آئے گا جب مجھے پتہ چلے گا میں کون ہوں تب میرے اندر جو ایک سکارات میں سوچ بچار بہا ہونا ہے یہ سب رہیں گی میں دوسروں کا بھی اسی نظر سے دیکھوں گا کیونکہ میں شد ہوں میں صحیح طریقے سے سوچتا ہوں پوزیٹیو اشار دارہ میرے اندر ہے وہی نکلیں گے دوسروں کو دیکھتے وقت اگر میرے میں ٹھیک نہیں ہوں تو مجھے پورا دنیا ہی دنیا کے اندر دنیا کے سبھی لوگوں کے اندر کمی کمجور ہیں دکھائی دیں گی اس لئے پربو ہمیں آج کے دن میں پوچھتا ہے ہمیں سکھاتا ہے ہم نام سے نہیں کہ اول عیسائی نام رکھ دیا گاڈوین مائی گوڈنیس کتنا بھاری برکھم نام گاڈوین اور کاری سارے شیطان کے کیا فائدہ اس نام کا نام لکھا گاڈوین اس ایشور کا نام بھی آدھا جوڑ دیا اور گاڈوین لکھا اور کام اس کے اور کچھ اس نام سے کوئی فائدہ نہیں ہے یوہن ببتیستہ سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہو اس نے یہ نہیں کہا میرا نام یوہن ببتیستہ اس نے یہ نہیں کہا اس نے کیا کہا جب یوہن یوہن ببتیستہ سے پوچھا آپ کون ہو یوہن ببتیستہ کیا اتھر دیتا ہے نرجن پردیش میں پکارنے والے کے آواز یوہن ببتیستہ بتاتا ہے میں نرجن پردیش میں پکارنے والے کے آواز ہوں میں نرجن پردیش میں پکارنے والے کے آواز ہوں میں اس نے یہ نہیں بتایا میرا نام یوہن ببتیستہ نہیں بتایا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے کام سے لوگ جان جائیں کہ میں کون ہوں اگر میرا کام اچھے ہیں نیک ہیں سندر ہیں آدرش ہیں دوسروں کے لئے لابدائک ہیں میرے کام کے دوارا بچاروں کے دوارا بات کے دوارا رہنسان کے دوارا اٹھنے بیٹنے کے دوارا میرے آدمتوں کے دوارا دوسروں کو آشش ملتی ہے دوسروں کو آنند ملتا ہے دوسروں کو خوشیاں ملتے ہیں لوگ آگے بڑھتے ہیں ترک کرتے ہیں سکھ ملتا ہے شانت ملتے ہیں لوگوں کو اس کے مطلب میں پربو کانوی آئی ہوں اس کے مطلب میں پربو کانوی آئی ہوں کہ اول ایک عیسائی نام لینے سے عیسائی نہیں ہوتا عیسائی تب ہوگا عیسیٰ یہی یعنی کہ عیسائی عیسیٰ یہی یعنی کہ عیسیٰ کا جیون کو ہم اپنے جیون میں اتھاریں گے عیسیٰ کا جیون کو جیئیں گے عیسیٰ کے مولیوں کو ہم اپنا جیون جیئیں گے تب لوگوں کو پتا چلے گا یہ عیسائی ہے اس کے اندر عیسیٰ بسا ہوا ہے اس کے سوچ میں عیسیٰ ہے اس کے وچھاروں میں عیسیٰ ہے اس کے بھونہ میں عیسیٰ ہے اس کے کارے میں عیسیٰ ہے اس کے عادتوں میں عیسیٰ ہے یہ ہونا چاہے تب جائے گا ہم عیسائی ہوں گے کہ بھل نام بتا دیا میں عیسائی ہوں نہیں ہوگا آج کل بہت جگہ پر ہم دیکھتے ہیں نام عیسائی رکھ دیا اور اس کے بعد کہیں جگہ پر یہ کروس لڑکا دیا ایک رسکان میں لڑکا دیا اور اس کے کرم باپرے باپ کدا ماف کرے ایسے کرم ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں یہ پربو کی گواہی نہیں دیتا پربو کا گواہی نہیں دیتا آج کے دن میں بھائی اور بہنوں ہم سویم سیکھیں دوسروں کو سکھائیں دوسروں کو بتائیں عوگت کرائیں کہ عیسائی ہونے کا تات پر یہ کیا ہے ہم نام سے نہیں جانے جائیں ہم اپنے کام سے جانے جائیں کہ میں عیسائی ہوں میں پربو کا انویائی ہوں پربو کا شش ہوں پربو کا بھکت ہوں اس بات کو ہم اپنے کاریوں کے دور پرکٹ کریں دوسروں کے سامنے مدر تیرزہ نے کہا جگہ جگہ جا کے کہا میں مدر تیرزہ ہوں انہیں نے سیوہ کی یہ نہیں دیکھا اگلا وقتی کون ہے کون سا جات کا ہے کون سا دھرم کا ہے بڑا ہے آدمی ہے عورت ہے بچہ ہے نہیں دیکھا سیوہ کی عیشور کو دیکھا ہر انسان میں مدر تیرزہ نے پوری دنیا کو انہوں نے ایسا پاتھ سکھایا پریم کیا ہوتا ہے پڑوسی کا پریم کیا ہو سکتا ہے سیوہ کیا ہو سکتے سکھایا ان کے سیوہ کے دورہ اور سیوہ کے دورہ جو پیار وقت کیا گیا دنیا جان گئی یہ مدر تیرزہ ایسو کو ماننے والی ایسو کو جاننے والی ایک بار ایک وردہ وقتی نے مدر تیرزہ سے پوچھا وردہ اشرم میں جو سیوہ کر رہی تھی وردہ وقتی وہ کبھی کافی سمجھ تک تا اس نے پوچھا مدر جی کیا آپ کا ایشور آپ کے جیسا ہے یعنی کی اس کے من میں سوال آیا کیا یہ ایشور کا روپ تو نہیں آپ کا ایشور آپ کے جیسا ہے مدر تیرزہ نے کہا نا 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 میرا ایشور میرے جیسا نہیں ہے وہ ایشور بہت بڑا ہے وستار وشال ساگر جیسا ہے اور اس ساگر میں سے بند پیار کا پانی جو میں پیا اسی کو اپنے سیوہ کے دوارہ اپنے رہن سہن کے دوارہ میں بانٹ رہی ہوں کتنا مہان اتر دیکھئے یعنی کی لوگ مدر تیرزہ کو دیکھ کر یہ جان گئے کہ یہ ایشور ہے لیکن اس نے کہا میں ایشور نہیں ہوں وہ ایشور اس کے وشال ساگر روپی ایشور کا ایک بند پانی میں نے پیا پیار کا اور اس کو بانٹ رہی ہوں کتنا سندر تو اس لئے ہم لوگ نام سے نہ جانے جائیں ہم کام سے جانے جائیں یعنی کی ہمارے کام اچھے ہونے چاہیے ہمارے کام ہر جگہ پربو کی مہمہ دینے والے ہو ہر جگہ ہمارے کام ہمارے سوچ ہمارے وچار ہمارے عادتیں ہمارے رہن سم ہمارے اٹھنا بیٹھنا پربو کا مہمہ دینے والا ہو تب جا کے میں ایک اچھا ایشور جیون بھی تا آتا ہوں انیتہ کیول دکھاوا نام عیسائے رکھ دیا کروس لڑکھا دیا وہی فائدہ نہیں ہے پربو کی گوائی نہیں ہوتی اس لئے آج کے دن میں بھائیے بہنوں پربو اپنے وچنوں کے دور ہمیں سکھاتا ہے مننچندن کرنے کے لئے بلاتا ہے ہم نام سے نہیں بلکہ ہم اپنے کام سے جانے جائیں اگر ہم کام سے جانے جائیں ہمارا کام نیک ہے صحیح ہے اچھا ہے آدرش ہے ادھارن لائک ہیں دوسروں کے سامنے دوسروں کو فائدہ مند ہے دوسروں کو آششت کرنے والا ہے دوسروں کو انوگرہت کرنے والا تو میں پربو کی سیوا کر رہا ہوں اپنی جگہ پر رہتے اپنی ہی شمتہ کے انوصہ پربو کی سیوا کر رہا ہوں اب پربو نے ہمیں اس لئے چھنا ہے اس لئے چھنا ہے بیجا ہے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ ذمہ داری کے ساتھ کہ ہم پربو کے نام کی مہمہ کریں ہو تو میرا کام صحیح ہونا چاہی میرا نام سے نہیں میرا کام صحیح ہو تو میں پربو کے نام کی مہمہ کر پاؤں گا اس لئے آج کے دن میں بہائیو بہنوں پربو کا وشن ہم لوگ سنا اس لئے ہم وشار کریں میرا کام کیسا ہے کئی لوگ کئی بار لوگ نام بدلتے ہیں نام بدلتے ہیں انسان نہیں بدلتا ان کے سوچ نہیں بدلتے وشار دارہ نہیں بدلتے ان کے عادت نہیں بدلتی اس لئے بدل نہ ہو سوچ بدل دیجئے وشار اور وشار دارہیں پربو کے منہ بہا میں میں بدل دیجئے پربو کی بہاونا میں بدل دیجئے تب انسان نیاں ہوگا نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا کام کو بدل دے اگر کام پربو کے درست میں ٹھیک نہیں ہے وہ کام بدل دیں پربو کے اچھا کے انسا پربو کی یوجنگا انسا کام بدل دیں تب وقت تو نکھر جائے گا سندر ہوگا لو ہمارے پاس آئیں گے ہمارے پاس بیٹھیں گے بات چیز سنیں گے تب تب جا کے ہم پربو کی مہمہ کریں اس لئے آج کے دن میں جو وچن ہم نے سنا ہے پربو نے ہم سبوں سے باتیں کی اس پرسنگ کے دوارہ اس لئے ہم پوچھتے رہے میں کون ہوں میں کون ہوں نام سے نہیں کام سے میں کون ہوں اگر کام سے میں صحیح ہوں تب میں پربو کا نام کا مہمہ دینے والا وقتی بند سکتا ہوں آئیے اپنے آنکھوں کا بند رکھیں پربو سے امپرارتنا کریں سر و شکتیمان پتا پرمیشور آپ نے ہم سبوں سے باتیں کی آج کے دن میں اپنے وچنوں کے دوارہ ہم سے اس سوال کو رکھتے بھی ہمیں بلائیا کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں مرن چنتن کریں کہ میرا جیون کیسا ہے میرے سوچ کیسی ہے میرے سوچ وچھاردارائیں کیسی ہیں کس پرکار کے عادتیں ہیں کس پرکار سے میرا اٹھنا بہٹنا ہے میرے بھاونائیں ہیں ان سبوں میں پربو آپ چاہتے ہیں کہ پریورتن ہو نیاپن ہو اور نیاپن آپ کے وچن کے انسار آپ کے اچھا کے انسار ہو جو آپ کے درستی میں وچیت ہے نیک ہے اچھا ہے آدرش ہے ان سبھی عادتوں کو وچھاروں کو بھاونائوں کا گرہن کرتے ہوئے میں اپنے کام کو ایسا کر سکوں جس کام کے دوارہ نرنتر آپ کی مہمہ ہونے پائے پیارے پربو جی میری سہاہتہ کیجئے میری مدد کیجئے جس سے کہ میں نام سے نہیں بلکہ کام سے جانا جاؤں اور میرے کام کے دوارہ آپ کی نام کی مہمہ کرنے والا بند سکوں پتا اور پتر اور پویتراتم کے نام پر آمین موسیقی 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 موسیقی